پاکستان سلے کے پوری دنیا تک پہنچے تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آج ہم آپ کے لئے جو ہے چنے کی دال کی برفی ایک تو چنے کی دال کا حلوہ ہوتا ہے لیکن چنے کی دال کی برفی جو ہے نا وہ کیسے بنتی ہے انشاءاللہ وہ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شوی برات میں جو ہے ایک سوجی کا سخت والا حلوہ بنتا ہے اور چنے کی دال کے حلوہ تیار ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم بناتے ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے لئے چنے کی دال کی برفی ہم جو ہے نا بنانا سکھائیں بہت ہی ٹیکنیکل ہے چھوٹی تھی چیز ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے سمجھ آگئی تو انشاءاللہ آپ اس کو گھر پر آرام سے تیار کر سکیں کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور سستی ہے اپنے گھر کی بنیوی چیز ہوتی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے باہر سے آپ مٹھائیاں خریدتے ہیں لیکن بہت ساری کیمیکل اور مختلف چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جوانا لوگوں کو لگتی جا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ ہلکی پھلکی پرانے زمانے کے روایتی جو مٹھائیاں ہیں جو گھر میں ہلوے بنتے تھے وہ آپ انشاءاللہ بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں آسانی سے کم بجڈ میں اس لیے کہ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے تو روایتی چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی تو اپنے گھر پر آپ بنائیں گے تو سستے میں چیز جو ہے تیار ہو جائے گی اور سب مل کر ہسی خوشیے سے کھائیں گے اور بوجھ بھی آپ پر زیادہ نہیں پڑے گا مارکٹس جا کر مٹھائیاں خریدیں گے تو بہت ہی ایکسپینسیو ہے بہت مہنگی ہو گئی ہیں مٹھائیاں اور مجھے اندازہ ہے اس لیے کہ میں روزانہ کی شاپنگ ہماری ہوتی ہے اپنی ریسپی کے بارے میں چیزیں ہم خریدتے ہیں تو دن بہ دن تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری کا سبب بھی بنتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور ہم تمام لوگوں پر رحم کرے اور ہمارے حالات پر رحم کرے اس لیے کہ رمضان قریب آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کے لیے اندرس سے جو ہے وہ بنانا سکا رہے ہیں یہ بھی بہت ہی مزدار ایک میٹھی چیز ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی پسند آئی گیا آپ کو اندرس سے بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اٹھے جو ہیں وہ بھی بننے والے ہیں تو تمام چیزیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شب برات سے ریلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ بنائیں گے اور انجائی کریں گے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چنے کی دال کی برفی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور بہت ہی مددار یہ برفی ہوتی ہے چنے کی دال کو ہم نے دودھ میں بوائل کر لیا ہے اس کو رات کو پانی میں بھگو دیا پانی ضائع کر دیا اور اس کے بعد دودھ ڈال کر اس کو ہم نے بوائل کر لیا چنے کی اور اس کے چنے کی دال کو ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے اور یہاں ہم نے گھی میں تھوڑا سا جو ہے الائچی کا پورٹر یعنی کہ چھوٹی الائچی لیے ہم نے اس کا پانچ سے چھے چھوٹی الہچی کا پورٹر بنا لیا اور اسے ہم نے اس میں شامل کر دیا اور یہاں میرے پاس چینی کا شیرہ یعنی کہ آدھا کلو ہم نے چینی لیا ہے تھوڑا تا پانی ڈال دیا اور اس کے اندر شیرہ ہم بنا رہے ہیں اور اس کے چار تار کا شیرہ تیار ہوگا یہاں چار تار کا شیرہ بنا رہے ہیں ادھر ہم نے گھی میں چھوٹی الہچی کے دانیں ہوتے ہیں اس کو ہم نے پیس لیا پیسنے کے بعد چار سے پانچ چھوٹی علیچی کی دانیں ہم نے گھی میں شامل کر دیا اور یہ چنی کی دال جو ہے ہم نے رات کو پانی میں بھگو کر رکھا صبح اس کو پانی ضائع کر دیا دودھ میں اس کو بول کر لیا بول کرنے کے بعد اسے پیس لیا پیسنے کے بعد اسے ہم نے شامل کر دینا ہے گھی کے اندر جس میں ہم نے علیچی ڈالی ہوئی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ چینی جو ہے وہ چار تار والی بنے گی اور پھر اس کو ہم اس میں شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اچھا اس میں جو ہے اس کی جب بنائی کر رہے ہوں گے ساتھ میں تو اس میں ہم نے جو چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے سوکھا دودھ پاڈر والا جو دودھ ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو کھویا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوکھا دودھ ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں سوکھے دودھ سے بڑا اچھا اس کا ٹیکچر بڑا زبردست بنتا ہے اس کے پیسز جو ہے نا جیسے برفی کے ہوتے ہیں اسی لیے اس کا نام چینے کی دال کی برفی ہے اور بہت ہی مددار بہت ہی زبردست یہ چیز بنتی ہے ابھی شبیرات آنے والی ہے سیڈے ڈے کی دن تو ابھی سے تیاری کریں تاکہ یہ کہ آج سے آپ اپنے رات میں چینے کی دال کو بھگو کے رکھ لیں اور صبح سے پانی ضائع کر کے دھو کر اور اس کو دودھ میں ڈال کر اس کو بوائل کر لیں اور بوائل کرنے کے بعد اسے چوپر میں ڈال کر پیس لیں اور اس کے بعد اس کی تیاری آرام سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنا اچھی طرح بھونیں گے یہ اتنا ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ گاڑا گاڑا سا بیٹر بننا چاہیے اس سے جو اینس کی خوشبو بھی آتی ہے گھی کے اندر خاص طور پر گھی میں اگر رسلی گھی ہو تو پھر تو کیا بات ہے لیکن ابھی ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو پھر رسلی گھی تو آپ پرچیز نہیں کر پائیں گے تو جو اچھے اچھی کمپنی کا کوئی گھی لے لیں جس سے یہ آپ تیار کر سکتے ہیں اور مدیدار چیز تیار ہوگی اور کھوئے کی جگہ پر اگر پوٹر کا دودھ استعمال کریں گے تو اور زیادہ ٹیسٹ اس کا زبدسہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں جب شیرہ چار تار کا ہوگا تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ میں شامل کرنے جا رہا ہوں دودھ سوکھا دودھ یا آپ اس میں کھویا بھی ایک پاؤ کے گریب ڈال سکتے ہیں سوکھے دودھ سے درہا یہ اس کی خوشبو بڑی اچھی سی آتی ہے سوکھے دودھ کی کبھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا حلووں میں سوکھا دودھ بہت زبردست ایک ٹیسٹ دیتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہلووں کو اسی طرح سے آپ سو جی کا سخت والا جو ہلوہ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سوکھے سو جی کو ہمارے پاس کالر ہمارے پاس کالر ہیں میسیس عبداللہ راولپنڈی اسلام علیکم جی میسیس عبداللہ جی میں نے آپ کے اپنے میرے دو بیٹے ہیں جی تو ان کے بارے میں نے کنفرم کھونا ہے ان کے پیٹ میں کیرے ہیں کافیٹ پر میڈسن بھی دیکھا ہیا لیکن کو بھی حد لگتے ہیں ان کو فرق نہیں دیتا نا جی جی پوچھئے ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ان کے پیٹ میں کیروں کا مسئلہ ہے آچھا ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں جن بھی بچوں کو پیٹ میں کیڑی کی بیماری ہے اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے باؤ بڑنگ ٹھیک ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا اس کو آپ نے پیس کر پورٹر بنا لینا ہے اس کا آدھا چائے کا جمچہ ایک کپ دہی میں مکس کر کے رات کو آپ نے کھانے کے بعد یہ دے دیں تین دن تک صرف دینا ہے یہ اور تین دن میں انشاءاللہ میدے میں جو بھی کیڑے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ جو کھانا آزم نہیں ہونا اور بھی خارش ہو جانا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب کیڑے ہوتے ہیں بچے کے پیٹ میں تو کبھی بہت سارے بچے جو ہیں مٹی کھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا اور یہاں ہمارے پاس شیرہ دیکھ لیں یہ چار تار کا ہے اس شیرے کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو کسی ٹرے پر ہم نے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے پیسز کاٹ کے سرف کر دینا ہے بس اتنا سا کا ہم ہے لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں چنے کی دال پرفی اجزہ چنے کی دال آدھا کلو دودھ ایک لیٹر گھیت تین سو گرام الائچی سات سے آٹھ ادد چینی آدھا کلو رائی فروٹ گارنیشنگ کے لیے ترکیب سب سے پہلے چنے کی دال کو دودھ میں بوائل کر لیں جب دودھ خوشک ہو جائے تو چاپر میں دال کر چاپ کر لیں اب ایک پان میں گھیلیں اور الائچی اور چاپ کی ہوئی چنے کی دال شامل کر دیں اور چمچہ چلاتے ہوئے پکائیں شیرے کے لیے چینی اور پانی کو اتنا پکائیں کہ چینی گل جائے اب شیرے کو دال کے مکسچر میں شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کو ٹرے پر نکال لیں اور ڈرائی فروٹ سے گارنیشنگ کر لیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت مزیدار ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبردست کلر دیکھیں براؤن کلر آیا ہے اس کا اور یہ چنے کی دال کی برفی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے چنے کی دال کو ہم نے جو ہے دودھ میں بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اسے ہم نے الائچی میں بھونا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں ہم نے اپنا پوٹر کا دو شامل کیا ہے اور الگ سے ہم نے چینی آدھا کلو چینی کا شیرہ بنایا تھا چار تار والا اور اس کے بعد اس کو ہم نے شامل کر کے پھر بھونا اچھی طرح سے اس کے بعد پھر یہ ہم نے اس کو ٹرے پر لوہی کی ٹرے پر سٹیل کی ٹرے پر میرے پاس نونسٹک ٹرے ہے آپ کے پاس جو بھی ٹرے ہو اس میں آپ سیٹ کردے سے اور اس کے بعد اس کو پیسز کاٹیں اور صرف کریں یقین کریں بہت ہی آلہ بہت ہی زبردست اس کا کلر آپ دیکھیں بالکل زبردست ہلوے جیسا کلر جس کو کہتے ہیں وہ ایسے آئے گا اور یہ پیسز میں کاٹ کر آپ صرف کر سکتے ہیں ویسے چینی کی دال کا جو ہلوہ بنتا ہے اس میں ہم ویسے ہی صرف کرتے ہیں اس کو آپ اس چار تار کا شیرہ بنانے سے یہ ہوگا کہ یہ آپ پیسز میں کاٹ کر صرف کر سکیں گے یہاں میرے پاس اندر سے بنانے جا رہے ہیں اندر سے جو ہے وہ بنتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تقریباً تین سو گرام ہم نے چاول کانٹا لیا ہے اس میں ایک کپ میدہ ڈالا ہے چاول کانٹا تین سو گرام اور ایک کپ میدہ ایک کپ اس میں ہم نے تل ڈالے بونے ہوئے تل جو ہوتے ہیں اور ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ہم نے اس میں خمیرہ ڈالا ہے اور ایک سے دو چائے کے چمچے اس میں آپ نے بیکنگ پورٹر ڈالنا ہے اور ایک چھٹکی اگر نمک ڈالیں تو اس میں ذرا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو میٹھا کرنے کے لیے چینی جو ہے ایک سے ڈیڑھ کپ آپ چینی شامل کریں گے اور اس کو مکس کر کے آپ نے پھولانے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے کہ ہم خمیرہ کرتے ہیں کسی بھی آٹے کو اس لیے کہ اس میں خمیرہ ڈالا ہے اپنا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ تو خمیری سے یہ پھول جائے گا پھولنے کے بعد اندر سے بنانے کے لیے اب ہم نے اس کو صرف آئل میں فرائی کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پلاسٹک سے ریپ کر کے رکھا ہوا ہے پھر سے بتا دوں تین سو گرام چاول کا آٹا ہے ایک کپ میدہ ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ خمیرہ ہے ایک سے دو چائے کی چمچے اس میں بیکنگ پورٹر ڈالا ہے دو کپ ڈیڑھ کپ جو ہے ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے ایک کپ ہم نے اس میں تل ڈالا ہے بھناوا تل اور ایک چھٹکی نمک شامل کیا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے گون لیا اور انڈا اگر آپ چاہیں تو ایک انڈا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو نہ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر انڈے کے بھی بن سکتا ہے بہت سارے لوگ انڈا پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ نہ بھی ڈالیں لیکن خمیرہ ہوا ہوگا تو یہ بڑا زبردست کرسپی کرنچی بہت ہی مدیدار یہ ریسپی جو ہے تیار ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنانے ہم نے اور اسے ہم نے جو ہے فرائی کرنے کے لیے ڈال دینا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بال آپ کوئی خاص طرح سے بنائیں اس کو پیسے ہی رفلی ڈال دیں تو یہ خود بخود ہی پھول جائے گا اس طرح سے آپ اسے تھوڑا سا براؤن کر کے اچھا اچھا سا براؤن کرنا ہے اسے ٹھیک ہے بہت ہی خستہ ہوتے ہیں یہ جو اندرسے ہوتے ہیں پھولے وے اور یہ مزہدار بھی بہت ہوتے ہیں اس لیے اچھا اس کو ایک دفعہ کھانا شروع کریں تو ہاتھ رکھتا نہیں ہے اندرسے کو تو یہ میں نے آج کی ریسپی جو ہے سوچی آپ لوگوں کے لئے اور امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی گی ٹھیک ہے جی یہاں ہم جب تک اندرسے کو فرائی کر رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں خستہ خستہ اندرسے جو ہے تیار ہو چکے ہوں گے واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کے لئے کیمہ بھرے پراتھے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں اندرسے اجزہ چاولوں کا آٹا تین سو گرام ییسٹ ٹیر کھانے کا چمچ آئیسنگ شگر ٹیر کپ میدہ ایک کپ تیل بھنا ہوا ایک کپ بیگنگ پاوڈر ایک چائے کا چمچ انڈہ ایک ادت تیل تلنے کے لئے ترکی ییسٹ کو نیم گرم پانی میں ڈال کر چھوڑ دیں پھول جائے تو اس میں چاولوں کا آٹا شامل کر کے مکس کر لیں اور رات پر چھوڑ دیں پھر اس میں آئیسنگ شگر ٹیل میدہ بیگنگ پاوڈر انڈہ شامل کر کے مکس کر لیں پان میں تیل ڈال کر گرم کر لیں اور اندرسوں کو فرائی کر لیں اور گرما گرم سرپ کریں ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مدیدار ریسپی تیار ہو چکی ہے اور اندر سے جو ہے ہم نے بنا لی ہیں اور یہاں ٹیبل پر لگے میں اور اب میں جا رہا ہوں زبدس کیمہ بھرے پڑھا ٹھیکی طرف اور اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا آئیل لے لیا ہے اور اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد باقی چیزیں ایڈ ہوں گی اچھا اس کو چکن کے کیمے میں بنانا چاہتے ہیں آپ یا بیف کے کیمے میں یہ آپ کی مرضی ہے اور میں نے جو ہے آج بیف کا کیمہ سلک کی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم اس کو تیار کریں گے پیاز کو کبھی بھی پراتے والا جب کیمہ بنائیں تو اس کو پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہ کریں ہلکا سا فرائے کریں تو اس کا ٹیز بہت اچھا ہاتا ہے انم ہے ہمارے پاس کولر لاہور سے سلام علیکم انم بلکل ٹک ٹاک اللہم دلاللہ آپ کیسے ہیں خیرے سے ہیں جی شکر گلزار بھائی میں آپ کا پروگر بہت دیکھتے ہیں میں بہت دیکھتے ہیں صبح دس بجے اور شام کو پانچ بجے آواز تھوڑا سا بڑھائیے گا ساکھی تیسے ہیں جو آپ سے میں نے سکھی ہیں جی 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 کہیے آپ ہلو جی جی بولیں بولیں ہاں جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے یہ میدے میں مسئلہ اور میرے جگر کے چردی ہے اور آپ نے میرے جگر کے چردی بھی بتائی تھی آپ کو جو میں میں نے بتایا تھا وہ کیا کہتے ہیں پاجر کے دی وہ سزیرے کی طرح کے ہیں بلکل ہاں زیرے کی طرح ہوتے ہیں جی ہارمونز کے لیے میں نے بتایا تھا ہاں جی وہ بھی بتایا تھا آپ نے مجھے کاسنی کے بیج جی کاسنی کے بیج بتایا تھے جگر کے لیے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی اس کا کعوہ آپ نے کہا تھا جی بلکل اور صبح گاجر کا وہ جی گاجر کے بیج ہاں جی وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کھانے کے لیے میں کیا تیاد ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ میں دی میں تکلیف ہے جلن رہتی ہے اور دردوں تیم کے دن ٹھیک ہے تضابیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جن لوگوں کو بھی تضابیت زیادہ ہو وہ نہار مو ایک چیز ابھی اس موسم میں بہت زبردست چیز کام کرتی ہے وہ ہے تخ ملنگا اور اپنا گون کا تیرہ آدھا آدھا چمچ گون کا تیرہ لے لیں آدھا چمچ تخ ملنگا لے لیں اسے پانی میں رات کو بھگو کے چھوڑ دیں صبح اسے آپ نے نہار مو پی لینا ہے اور اس کے بعد آدھے یا پون گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جن کو بھی میدے میں گرمی جلن تضابیت اور یہ سا چیز رہتی ہیں ان کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ چیز ہے یہ اور اس کو ذرا سبر اور تحامل سے اس کو استعمال کریں یقین کریں ایک تو جسم کا جو میدے میں گرمائش پیدا ہو جاتی ہے بہت بیچین ہی ہوتی ہے پیر جلنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے تو پلیز جو چیزیں استعمال کر رہی ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں ساتھ میں تخملنگا اور گون کتیرہ آدھا آدھا چمچ ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں رات کو اور صبح نہار مو پی لیں اس سے بڑا وزن بھی کم ہوتا ہے میدے بھی صحیح رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو میدے کی گرمی ہے جسم کی گرمی جو ہے نا وہ بھی اس کو کنٹرول کرتی ہے مسانے بھی صحیح رکھتے ہیں بہت ساری اور بھی فائد ہیں اس کے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس استعمال کریں گے یہاں پیاس کو ہم نے ہلکسہ براؤن کر لیا یہاں میں نے اس میں ادرک اور لیسن کا پیج ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں کیما ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں تھوڑے مسالے وغیرہ ایٹ کرنے تھوڑا سا کیمے کو ہم ادرک لیسن اور پیاس کے ساتھ گونیں گے اور میں نے پراتھی کے لیے سمپل جو ہے آٹا گون کے رکھا ہوا ہے آٹا بلکہ میدہ گوندہ ہے میدے کو ہم نے چٹکی بار نمک کے ساتھ جو ہے گون لیا ہے گوننے کے بعد سہل کا سا آئل لگا کر چھوڑ دیا ہے اب میدے روٹی بنانے کے دو طریقے کار ہیں ایک یا تو دو روٹیاں بنا کر اوپر نیچے کر لیں لیکن میرے لیے جو ہے نا سب سے بہت یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹی بنائیں ایک طرف جو ہے کیما رکھیں دوسری طرف سے اس کو آپ بند کر دیں اور چاند جیسی شکل دے دیں آپ یقین کریں وہ پراتھا زیادہ سویٹیبل رہتا ہے اس کو سینویچ کی طرح کٹ کر بھی سرف کر سکتے ہیں میں اکثر جب بھی اس طرح کی جو بھرے بے پراتھے ہوتے ہیں آلو کے یا مختلف یہ چاند جیسی شکل والا ہاف مون جس کو کہتے ہیں اس کا آپ بنائیں تو ذرا زبردست رہتا ہے ٹھیک ہے کیما جب آدھا کچھا پکا ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا دہی ایڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا ہرہ دنیا کھوڑی سی ہری مرچیں لال والی کٹیوی مرچ ٹھیک ہے تھوڑا سا گرم مسالہ زیرا پاودر اور اس کے ساتھ تھوڑا نمک ٹھیک ہے جی یہ ہم نے سمیٹ کر دیا اس کیمے کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ بلکل خوشک ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے تھنڈا کر کے جب بھی روٹی پراتھے بناتے ہیں جب بھی کیمے کو گرم گرم نہ ڈالیں تھنڈا کر کے ڈالیں تو زیادہ اچھا اور مزیدار آپ کا پراتھا تیار ہوگا ٹھیک ہے یہاں جب تک یہ کیمہ بھون رہا ہے ہم پراتھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور خوشکے میں اسے آپ خوشکے کے ساتھ بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کی روٹیاں بھیل لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دونوں اطراف سے خوشکا لگا کر بہت زیادہ بھی نہ لگیں اکثر لوگ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں تو اس میں پھر روٹیوں میں ایک تو آپ کا تعویٰ بھی خراب ہوتا ہے اور ساتھ میں مزہ بھی نہیں آتا کھانے کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے روٹی بیل لی اب میں اسے کیا کروں گا کہ جو کیمہ تیار ہوگا اس کے بعد میں نے اس کے تھوڑا سا آم پراتھے سے بڑا بنایا ہے میں نے اس کے میں ایک سائٹ پر کیمہ رکھوں گا اور اس کے دوسری طرف اس کو اس طرح سے بند کر کے اور اسے ہم لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں پانی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں ہاتھ سے اس کو موڑ سکتے ہیں سائٹ جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کا بہتری انسہ کیمہ بڑا پراتھا تیار ہوگا اچھا اس طرح سے موڑا ہوا ہوگا نا تو اس کو بیچ میں سے آپ کاٹیں گے تو سینوچ جیسا بن جائے گا تو اسے آپ لنج باکس میں یا پھر جیسے رات کے ڈینر میں یا جیسے اب رمضان آنے والے اس میں بھی آپ مختلف اس میں جو ہے اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس بہترین سا یہ تیار ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس کیمہ فائنلی تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو بالکل خوش کر لینا ہے اس میں تھوڑا بہت اگر پانی وانی دیتا ہے تو اس کو آپ ہمیشہ نکال لیا کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس بالکل خوش ڈرائے کیمہ تیار ہو جائے گا تو اس کو آپ کو بنانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں ایک ہم نے پراتھا بنا لیا دوسرا ہم تیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیمے کو بھی دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ٹائم ہو گیا بریک کا جب تک میں اس کو تیار کر رہا ہوں واپس آنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو کیمہ بڑا پراتھا کس طرح کا تیار ہوئا ہے چھوٹا تا بریک اور پھر واپس آتے ہیں پھینے کے پراتھے پراتھے کی ڈو بنانے کے لیے میدہ آدھا کلو گھی تلنے کے لیے نمک ہس بیزائی کا فیلنگ کے لیے بیف کیمہ آدھا کلو دہی ایک پاو گرم مسالہ پاوڈر ایک چھائی کا چمچ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ پیاز باری چاپٹ ایک ادد ہری مرچے چاپٹ تین سے چار ادد ہرا دھنیا چاپٹ آدھی کٹی ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک ہس بھی زائی کا فیلنگ بنانے کا طریقہ ایک پان میں تیل ڈالیں اور اس میں پیاز شامل کر کے فرائی کر لیں اب اس میں کیمہ ادھا کلیسن پیسٹ شامل کریں اور اچھی طرح سے بھون لیں اب سوائے دہی کے تمام اجزہ شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں جب دہی کا کچھا پن ختم ہو جائے اور کیمہ تیل چھوڑ دے تو اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے شامل کر لیں اب اسے اتار کر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں پراثے کی دو بنانے کا طریقہ ایک مکسنگ بولڈ میں میدہ نمک اور دو کھانے کی چمچے گھی شامل کریں اور ہز پہ ضرورت پانی کے ساتھ گھون لیں اب اس کی پیڑے بنا لیں اور پراثوں کی طرح بیل لیں اب اس میں کیمے کی فلنگ کریں اور چاند کی طرح شکل دے کر بند کر لیں چاہے تو کناروں پر انڈا لگا کر بند کر لیں اب ایک پان میں اویل گرم کریں اور اس میں فرائے کر لیں کیمے کے پراثے تیار ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپیز جو ہیں تیار ہو چکی ہیں ہم نے آپ کے لئے جو ہے چینے کی دال کی برفی جو ہے وہ تیار کی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تھنڈا ہو جائے اس کے پیسز کاٹیں اور سرف کر دیں اور مزے لیں انجائے کریں ٹھیک ہے جی اور اندر سے بہت ہی زبردست تل والے جو بنتے ہیں وہ ہم نے بنائے اور آپ کے لئے بہت ہی زبردست آقیمے بھرے پراراتھے جو ہے وہ تیار ہو گئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپیز آپ تیار کر سکتے ہیں اور شیف برات جو ہے اب آنے والی ہے تو اس میں آپ جو ہے کل ہے اور اس کی تیاری کے لئے ہم نے جو ریسپیز سیلیکٹ کی تھی امید ہے آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ بابا موسیقی موسیقی